اب رکھ کریں گے والٹن روڈ لاہور کا جہاں وارڈ نمبر نو کی گلیاں تلاب کا منظر پیش کرنے لگیں عوام کا کہنا ہے ایم پی اے اور ایم این اے صرف ووٹ لینے آتے ہیں پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ زین بٹ سے جی زین کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا جی بلکل میں سے موجود ہوں لاہور کا یہ علاقہ والٹن روڈ ہے جہاں بھی اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ تلاب کا منظر پیش کرتی ہوئی گلیاں یہ سڑکیں ساری تو برا حال ہے یہاں پہ یہ حلقہ کس کا ہے یہ نون لیگ کا گھڑ ہے جی پچھلے نون لیگ پچاس سالوں سے یہاں پہ حکومت ون کرتی رہی ہے یہاں پہ تو اہل علاقہ سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حلقہ کس کا ہے اور یہ کتنے دن سے یہاں پہ پرشان ہے جی اسلام اللہ علیکم السلام جی سر کیا حال چاہ لیں آپ کے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو یہاں سے سامنا کرنا پڑتا ہے جب کھیں آئے دن پانی پانی آئے دن پانی پانی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کتنا پانی کھڑا ہوا ہے آنے جانے والے کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے صبح ہو لوگ جب جاتے ہیں ڈیوٹیز پہ اچھے کپڑے پی 않았ے کے صاحف ریول ڈریس کر کے جاتے ہیں لیکن جب تک پہنچتے ہیں ان کےNotes سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کس طرح وہ یعنی کہ اپنا گزر بزر دن میں کتنی بار یہاں سے گزرتے ہیں دن میں تو کافی لوگ گزر آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں میں تو ڈیلی آتا جاتا ہوں کیونکہ میری طرح فارمیسی ہے نیو ڈیفنس میڈیکل سینٹر کے نام سے پاس ہی ہے تو مجھے تو آنا جانا دن میں میرا تین ٹائم ہوتا ہے کتنے دن سے یہاں بھی یہ جو راستہ خراب ہے پانی کا جو زیادہ ہے سر آپ آپ یہ پوچھیں یہ صحیح کس دن ہوتا ہے آپ یہ پوچھیں آپ یہ نہ پوچھیں کس دن دن خراب رہتا ہے یہ ایسا ہی ہوتا ہے کتنے عرصے یہ خراب ہے یہ کافی عرصہ ہو گیا بلکل خراب ہی ہے ایک دن کنے کی کوشش کیا آپ نے کبھی کمپلین کرتے ہیں آتے ہیں پانی نکالتے تھوڑا سا پھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہی سچویشن آپ کے سامنے ہلکا کس کا ہے یہ نون کنسلر کا تو معین میں نہیں ہے ابھی میاں کرامت علی وٹو کا ہلکا ہے جی جی میاں کرامت علی وٹو کا جی جی بلکل ایسا ہی آپ صحیح فرما رہے ہیں پیغام دیں گے میاں کرامت علی وٹو صاحب کو میاں کرامت وٹو صاحب کے سامنے ہی ہے سارا کچھ کے اس کے اوپر غور و فکر کریں اور جلد سے جلد اس کے اوپر کام کیا جائے کیونکہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو اس طرح لوگ جو بھی گزرتا ہے ان کو اچھے الفاظ میں یا تو نہیں کریں گے بلکل بھی اچھے الفاظ میں نہیں ان کو یاد کریں گے کوئی جاتا ہوگا کوئی نہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی گالی دیتا ہوگا کوئی برا کہے گا ان کو کوئی کچھ کہے گا اس سوالے سے صاحب کو گالی دیتا ہوگا زاری بات ہے ان کو دیں گے کیونکہ وہ اس کے معاملے میں کچھ کاری نہیں پا رہے یا گورنمنٹ کو دیں گے یہ پانی کتنے دنوں سے کتنے عرصے سے یہاں بھی یہ تقریبا چھ سات مہینے سے یہ نظام چل رہا ہے دو مہینے پیشے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے دو مہینے لگتا ہے یہ پانی رکھڑا رہا تو کچھ دکان داروں نے دکانیں خالی کر دی ہیں باقی یہ ہے کہ کچھ کام جو بہت سلو ہو گئے تھے اس کے بعد جو آنا کرامت صاحب آئی نے کروایا یہ کام تھوڑا ایک مہینہ چل رہا ہے اب شو باہر مہین پر جو معاملہ ہوگا کہہ رہے ہیں بندے دو گرے تو وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی ان باہر سے بلا کر دی ہے یہ تقریبا ہفتہ ہو گئے تقریبا ہی انظام چل رہا ہے اتنا برا حال ہے گلی کے اندر جو آنا بچے سکول جاتے ہیں ان کا اتنا برا حال ہے کہ سارے کپڑے گندے نماغ پڑھنے جاتے ہیں کپڑے گندے برا حال ہے بار بار جا رہے ہیں دفتر بھی جا رہے ہیں کوئی ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں کمپلینڈے بھی کمپلینڈ کروا رہے ہیں ہر جان تک گزتہ ہم پہنچتے ہیں بندے درخواست بھی دی سب کچھ کیا لیں کام نہیں ہو رہا ہے در جو آنا تو کہیں لیے آپ لوگوں کی بڑی میرے پانی آپ میڈیا والے یہاں پہ آئے ہیں آپ لوگوں نہ ہو تو ملک کے اندر بھی کیا کیا کچھ ہو جائے جو آنا تو آپ لوگ دکھاتے ہیں تو در رہے ہیں لگوں کو ورنہ ہم لوگوں کا کچھ جینا حرام کیا ہے پانی نے یہ بتائیے گا یہ جو پانی کا نظام ہے جو درم برم ہوا ہے روڈ بلوگ ہے سیوریج کا نظام سارا خراب ہے تو یہ کتنے عرصے سے ہے کتنے دنوں سے ہے تقریباً ایک سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے ایک سال سے جب سے یہ باہر مین پہ جو کام شروع کیا ہے انہوں نے تب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور کوئی بات سننے والا نہیں ہے جس کے پاس جاتے ہیں وہ آگے کہتا ہے اس بندے نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے یہاں پی ٹی آئی کا بندہ بھی آیا ہے جو امتیاز سفزرویج اس نے بھی کہا جی میں کروا کے دیتا ہوں پھر نونلی کے ہمارے کلامت صاحب ہیں وہ بھی آئے ہیں انہوں نے بھی کام کروایا ایک مرتبہ کر کے دیا ہے لیکن پھر جو آفتہ ہو گیا فون کرتے ہیں نہ وہ فون اٹھاتے ہیں نہ کوئی بات سنتے ہیں یہ اتنا مسئلہ بناوا ہے اتنے بچے پریشان ہیں آئے رو یہاں بندے گرتے ہیں اور یہ پانی بارش کا پانی نہیں ہے یہ گندہ پانی گٹر کا پانی ہے یہ یہ گٹر کا پانی ہے اور اس کے اندر گند کی نظر آ رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ انہوں نے کام کروایا ہے یہ بات نہیں ہے آپ کو لگتا ہے ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں مجھے تو لگ رہا کہ شاید کروا دیں لیکن آپ لوگوں کی ویسے ہو سکتا ہے آپ لوگ چلا لیں خبر میڈیا کے اوپر کچھ شاید کسی کو کچھ خیال آ جائے شاید کچھ خیال آ جائے شاید خیال آ جائے آپ لوگوں کا پریش رہے ہیں اب دیکھیں ذرائع کا کہنا ہے عوام کا کہنا ہے کہ آپ کو شاید کچھ خیال آ جائے یہ بدبودار پانی یہاں پہ گٹروں کا بدبودار سمیل یہاں پہ عوام کا کچھ خیال کریں کاروبار تباہ ہوا پڑا ہے اور تنگی ہو رہی لوگوں پریشانی ہو رہی ہیں کافی تکلیف کا سامنا لوگوں کو کتنے دنوں سے یہ پانی یہاں پہ جام ہے یہ ابھی تو چار پان دن ہو گئے ہیں لیکن اس سے پہلے تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے دو مہینے پانی یہاں پہ کھڑا رہا ہے دو مہینے اور کافی زیادہ کمپلینے بھی کی ہیں سارا کچھ کی ہے وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں گاڑیاں بھی آتی تھیں لیکن وہ کام نہیں ہوتا تھا دو مہینے یہاں پہ لوگوں نے بڑی تکلیف کاٹی ہے یہاں پہ مین ہولی جو گٹر ہیں ان کے ڈکنٹ اٹھے رہے ہیں لوگوں کی گاڑیاں بچ میں پھستی رہی ہیں بائیکوں پہ فیملی سمیں لوگ گرتے رہے ہیں چیزیں اندر گرتے رہے ہیں لوگوں کا انتہائی نقصان ہوتا رہا ہے شاید کوئی میرے پاس ایک آتھ ویڈیو پڑھی بھی ہو کہ گاڑی بیچ میں گھٹر میں پھستی بھی ہے میں نے کمپلین بھی کرتا رہا ہوں ان کے وہ جو ایپ نہیں ہے کیئر وغیرہ کنٹر میں بھوڑ گی وہاں پہ بھی کمپلین نہیں کی ہیں وہاں پہ بھی کچھ زیادہ اچھا ریسپونس بھی ملتا تھا اور وٹو صاحب ہیں یہاں کے کو کرامت علی وٹو صاحب کا یہ حلقہ ہے تو کبھی کمپلین کی ہو کبھی نہیں یہ صفائی سترائی کا کام کی ہو یہاں پہ کیا کہتے ہیں صفائی سترائی کا یہ نظام ہے وٹو صاحب ہو سکتے ہیں جاتی طور پر اچھے بندے ہوں بات سنتے بھی ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن اس حلقے کی بات کیوں نہیں سننے جاری میں پچھلے تین ماہ سے دیکھ رہا ہوں یہاں پہ پانی کھڑا ہے وقفے وقفے سے ایک دن غائب ہو جاتا اس کے بعد پھر مہینوں میں پانی کھڑا رہتا ہے یہاں پہ مبتاروں دو مہینے ہم نے عذیت گھاٹی ہیں دن رات پانی سیدھا کھڑا رہتا تھا اب یہ چار پان دن ہو گئے ہیں ان کو کہا ہے ابھی انہوں نے کہا ہے دو دن کا وقت سے کہا ہے دو دن ہو چکے ہیں ابھی ہوا نہیں کام انہوں نے خود آگئے یہاں پہ دیکھا ہے آتے ہیں جسا ہم کام کروانا ہوں کہ لو جی میں کھڑے میں ہیں فوٹو شوٹ ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہاں جی بہرحال ہم نیت اللہ فیتہ جانتا ہے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ کام کرا رہے ہیں آپ کا تو بہرحال صفائی کا نظام یہاں پہ یہ ہے کہ سال میں ایک یا دو دفعہ صفائی ہوتی ہے لیکن ٹیکس بقائدگی سے آتا ہے اور یہاں پہ صفائی کوئی بھی نہیں ہوتی روٹین میں لوگ خود ہی کر لیں تو کر لیں لیکن یہاں پہ صفائی کا سترائی کا کوئی بھی نظام نہیں ہے اور گٹر جب اُبلنے شروع ہوتے ہیں جب کمپلینے کر کر کے یہاں پہ صفائی ہوتی ہے تو صفائی ہو کے گند جانا سارا باہر رکھ دیا جاتا ہے دو 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 تین دن یہاں پہ پڑا رہتا ہے تو وہی گرد آدھا لوگوں کے اندر چلا جاتا ہے اور آدھا واپس چلا جاتا ہے اور روٹ کے دور در پولوشن پھیلتی ہے بیماریاں پھیلتی ہیں اسے فور ہی نہیں اٹھایا جاتا ہے ناظرین آپ نے سنے گفتگو دکاندار کے ان کا کہنا ہے کہ ٹیکس بقائدگی سے آتا ہے یہاں پہ لیکن صفائی سترائی کے لیے کوئی شخص یہاں پہ نہیں آتا یہ پانی نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے کاروبار بڑا ڈسٹرب ہو چکا ہے پہلے کے لیے اس وقت بلکل ڈیڈ ہو گئے ہیں پہلے بھی پانی کڑا ہوا تھا تو اس وقت جو ہے نا مطلب چھ مہینے بیگ آ گئے تھے اتنا یعنی کہ نقصان ہوا اب پھر نقصان ہی ہو رہا ہے کسٹمر آنی رہا ہے اتنا گندگی میں کون آئے گا بڑی پریشانی کے سامنا کرنا پڑ رہے ہیں باقی اللہ بارث ہے پھر بیٹھے تو ہیں یہ کرامت علی وٹو کا یہ حلق ہے کونسلر صاحبان کا کونسلر صاحب کا کیا کام کیا ہے بیسکلی میں یہ بتائیے گا کام تو ان کا یہی ہے کام مطلب کروانا ان چیزوں کو مدے نظر رکھنا لیکن پہلے انہوں نے بڑی سٹرگل کروائی ہے بڑا مطلب محنت کرنے کے بعد یہ سسٹم ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اب یہ تو نظر آ رہا ہے یہ اب پھر دوبارہ پرابلم آگئی ہے یہ پانچ چھ دن ہو گئے ہیں کوئی مسئلہ کوئی بھی در آیا ہی نہیں ہے دوبارہ کسی نے دیکھا بھی نہیں آگئے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ بتائیے گا یہ گھٹروں کا پانے بدبودار جو اسمیل اس کی گوش میں بھی ٹیسٹ آتا ہوگا کسٹمر تو بڑا مطمئن ہوتا ہوگا کسٹمر آئی نہیں رہے کسٹمر بلکل مطلب اتنی گندگی میں آتا ہی کوئی نہیں ہے جو ہوں ہوں بلکل جو بھی ہے مطلب آگے گزر جاتے ہیں یا پیچھے ہی رک جاتے ہیں ہم تو بڑے پریشان ہیں بہت زیادہ کام دیں گے میاں کرامت علی وٹو صاحب کو بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی میر بھانی اگر ادھر بھی تھوڑا سا نظر ڈال لیں گریب بندے ہیں چلو آگے کچھ نہ کچھ کریں ہمیں بھی کوئی روزی کا آثرا بن جائے گا اب تو بڑا پرابلم کھڑا ہوگا بھاری بھاری قرائے دکان داروں کاروبار کیسے چلتا ہوگا آپ کا اگر یہ دریاء کا منظر پیش کر رہی ہیں یہاں پہ یہ جو سڑکیں ہیں یہ گلی ہیں جو میاں کرامت علی وٹو کا یہ حلق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا صورتحال ہے لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں یہ اسلام یہاں پہ پانی جمع ہے بدبودار پانی ہے کیا کہیں گے سر سر میں تو یہ چنے والے ہیں کافی مشہور تمہارا یہاں آفیس ہے تو تقریب پر سال سے یہ مین سڑک بن رہی ہے والڈن روڈ دیفنس موڈ سے فروز پوروڈ تک تو ابھی تک اس کا یہی حالہ ہے تب سے یہ گرسیوریش کا نظام خراب ہے تو یہاں اسی گزر کے آنا جانا ہوتا ہے اب یہ کپڑے دیکھیں ایسے کپڑوں میں یہاں سے اگر گزریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا روز نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے اور ہم نے تو چلو یہاں سے صرف گزرنا ہوتا ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا وہ کیسے گزر بسر کرتے ہوں گے روز کا گزرنا ہوں دن میں کتنی بات یہاں سے گزر دیں میرا یہاں سے جانا بھی ہوتا ہے اور آنا بھی ہوتا ہے دن میں دو بار گزرتا ہوں آفیس ڈیفنس میں ہے یہاں سے گزر کے جاتا ہوں یہاں پہ ہی آتا ہوں گزر کے جا کے کپڑے چھین کرنے پڑتے ہوں گے کپڑے تو گندی ہو جاتے ہیں نباک ہو جاتے ہیں مجبوری ہے لوگ کے دیکھیں کتنے عرصے سے یہاں پہ یہ مسائل ہیں تو کپڑے تو پھر نباک ہو جاتے ہیں اور حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے صرف یہ ساری سیاست چل رہی ہے نواز شریف نون لیگ پی ٹی آئی ان کی حکومت سارے مسائل چل رہے ہیں یہ مسائل کیوں نے دیکھنا ہے یہ میاں کرامت علی وٹو صاحب کا یہ ہلکہ ہے تو یہ کیوں نہیں کام کروا رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ صرف جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو یہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس پھر یہ ہمیں کھانا بھی کھلاتے ہیں اور سال سال ہمارے پاس چکر بھی لگاتے ہیں لیکشن ہوئیاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے صرف عوانوں میں بیٹھنا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ کتنی مشکل سے ہر بنتا یہاں سے گزر رہا ہے اور ہمیں بھی پریشانی ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھی رہے ہیں پیگام دینا چاہتے ہیں میاں کرامت علی وٹو صاحب یہی کہنا چاہا رہے ہیں کہ ہمارے مسائل دیکھیں جیسے ووٹ لینے آتے ہیں ہمارے گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں اور پھر جل سے جلوس کرتے ہیں کم از کم چھ مینے بعد تو چکر لگانا چاہیے یہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے یہاں سے تقریبا یہ ڈیٹھ کلومیٹر کی سڑک ہے تو یہ کم از کم بہتر تو ہونی چاہیے یہ چیز تو نہیں ایسے تو نہیں چلتا نظام یہ پھر لوگ جب ووٹ لینے آتے ہیں تو پھر لوگ پتہ نہیں اس کو کیسے ووٹ دے دیتے ہیں پھر اسی لیے تو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں اسی لیے تو اور ریشو کم ہوتی ہے بیس تیس پرسنٹ کی ریشو ہوتی ہے ووٹ ڈالنے کی جی بلکل ناظرین آپ نے سنی عوام کی گفتگو عوام کا کہنا یہ میاں کرامت علی وٹو صاحب کا یہ حلقہ ہے اس حلقے کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانی سیورج کا نظام درہم برہم پورا علاقہ مکین بدبودار ہوا ہے پورے گٹر طلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں یہاں پہ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ یہ ووٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ رفو چکر ہو جاتے ہیں آیا ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے چھے مہینے کے بعد ایک چکر ضرور لگانا چاہیے اسی کے ساتھ اپنے محضبان ذہن بڑھ کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد